جائہند و بی نیوز ہیڈ لائنز کے آزاد پترکاریتہ میں آپ سبی کا سواگت ہے نولیج سٹی کے تحت امام احمد رضا ینیورسٹی کی کشنگنج کی شروعات آج کر دی گئی جی ہاں آپ کو بتا دے کہ اتوار کو کشنگنج کے اشوک سمبرات بھون میں مولانا غلام جابر شمس کی طرف سے آج ایک اہم میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں موجود تھے بنگال حکومت کے منسٹر غلام ربانی صاحب کشنگنج کے دگج لیڈر اختر علی امان صاحب غلام رسول بلیاوی صاحب اور آپ کو بتا دیں کشنگنج کے مانے جانے لیڈر ماشٹر مجاہد صاحب اسلامپور سے ڈاکٹر صادق الاسلام صاحب اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ تمام علماء دین اس میٹنگ میں شامل ہو کر اس میٹنگ کا اہم حصہ بنے باقی آپ کو بتا دیں نولیج سٹی پرپوز امام احمد رضا ینیورسٹی کشنگنج کو لے کر آپ کو پلپل کی اپ ڈیٹ ہمارے چینل پر ملتی رہی گی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے و بی نیوز ہیڈلائنز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یا فیس بک پیچ پر و بی نیوز ہیڈلائنز کو ضرور فولو کریں بہت بہت شکریہ جو ایک ایڈیوکیشنل سیمینار رکھا گیا سب اور ایک ادارے کی جو تعمیر ہو گیا سب تو اوورال کیا کر جاتا ہے یہ ایڈیوکیشنل انسٹیٹیشن جو قائم ہو رہی ہے انیورسٹی ایمان کی نام سے ایمان یہ انیورسٹی کے ساتھ ضرورت ہے اور ضرورت ہے صرف نہیں انیورسٹی کالیج اگر نہیں ہو تو پھر ہمارے یہ علاقہ سیمہ آنچل خاص طور سے سیمہ آنچل کا بیہر والا پورشن ہو یا پھر بینگول کا پورشن ہو یہ دونوں علاقہ جو ہے انیورسٹی یہاں ہونے سے ترقی عابتہ ہوں گے یہاں کے بچے جو ہیں جو چلے جا رہے ہیں باہر پڑھنے کے لیے جن کے گارڈین کو پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے افرڈ نہیں کر پاتا ہے ان کے لیے ایک راستہ کھولیں گے اور میں چاہوں گا کہ اس کو جو زعویر صاحب جو کر رہے ہیں ان کو سارے لوگ مل کر کے ہم لوگ مدد کریں اس انسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے جس طرح سے سر سے دحمد خان اٹھار سو پچھتر اس میں میں انہوں نے ایک انگلہ اورنڈیل کالیج قائم کیا تھا انہیں سب بیس میں جو انیورسٹی سنٹرل انیورسٹی ہوئے تھی میں اسی اس خواب کو پھر کسنگن کے سرزمین سے جو ابھی نالیج آب سٹی ڈگلیر کیا گیا ہے نالیج آب سٹی کی اس سے جو ہے ہمارے ہاؤس آب ویزڈم ہوں گے یہاں جو ہے فیل علیگر کے طرح جی اینیو کے طرح جامعہ کے طرح اس کے بعد اور نگر انیورسٹی جو آکسپورٹ کیمبریج ہے ہاباد ہے اس طرح سے یہ ایک انیورسٹی خراب سر آپ سرکار کے حصے ہیں اور کافی اہم بھومی کا ہے آپ کے جو کشنی سے سر تعلیم کے شیطر میں آپ کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے آپ نے خود کہا کہ ایمیو کے لیے آپ کی تیار پربانی رہی ہے میں سیدھے طور پر آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا ہمارے عوام سے ایک ہی تو ہمارا ریکویسٹ ہے کہ کترہ کترہ سے تعلیم بڑھتا ہے اگر تھوڑے ایک کترہ ہم اگر انیورسٹی کے نام پر کر دیں تو میرے خیال سے ایک دن ہم ہمارا وہ جو بچہ ہے ولی رحمانی اسی سکول گامپ جی پیٹرن ہے وہ ایک دن ہمارے پاس آیا کہ سر میں ایک سکول گھولنا جا رہا ہوں رہے تم آئی ایس کرو تو انہوں نے بتایا کہ سر میں آئی ایس بناؤں گا اور میں ان بچوں کو پڑھاؤں گا جو بچے جو یتیم ہیں سلم میں رہ رہے ہیں تو ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے میں حکومت کے طرف سے ہمارے طرف سے ایک ہسٹن سنکچن کیا ہوں اسی لاکھ یا پچاسی لاکھ کا اس کے بعد پھر انہوں نے آج وہ انسٹیشوٹ کو اتنا بڑا کر دیا ہے دیکھنے سے آپ دنگ رہ جائیں گے تو ٹھیک اسی طرح سے یہ انورسٹی آج اسٹارٹنگ ہے ہم لوگ پلوٹ میں جائیں گے اب مجھے امید ہے پاس سال میں انورسٹی کھڑی ہو جائے گی اور یہ انورسٹی کھڑی ہونے سے ہونے میں اسی علاقے کا نہیں پورے ہندوستان کے لوگوں کو مدد کرنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کے طرف سے بیہار گورنمنٹ کیا کرے گا نہیں کرے گا ہم نہیں جانتے ہیں ہم بنگول گورنمنٹ کے ہیں بنگول گورنمنٹ سے ہم کچھ دے نہیں سکتے ہیں تو ہم اپنا یہی ہمارا ریکویسٹ ہے سبوں سے کہ اس انسٹیوٹ کو قائم کرنے کے لیے کیش وہ لیں گے نہیں وہ لیں گے سیمنٹ روڈ وہ بھی پہنچا کے لیں گے وہاں پہنچا دیں تو میرے خیال سے یہ اس سے زیادہ ٹرانسپرینٹ ہوئے اور نہیں ہو سکتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس سوال پہ آپ ناراض نہیں ہوئے پترگار ہیں پوچھنا ہمارا کام ہے آپ نے یونیورسٹی کا جو نام رکھا ہے امام احمد رضا یونیورسٹی ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں ہر مسلک کے رہنے والے لوگ ہیں آپ جب ایک سپیسیفک بندے کے نام سے یونیورسٹی کا نام رکھیں گے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دوسرے لوگ ہیں وہ شاید آنے سے خطر آئیں گے کس سے کیا جواب ہے چونکہ یہاں اسکولی نظام تعلیم ہوگا اسکول کالیجز موڈرن ٹیکنلوجی آئی ٹی آئی وغیرہ تو یہ دروازہ اس ادارے کا دروازہ نہیں صرف بنام مسلم بلکہ غیر مسلموں تک کے لیے کھلا ہوگا یہی نام کیوں رکھا یہی نام اس لیے رکھا کہ ایز اے مومیریل پولیٹیکل پرسنالٹیز جتنی بھی ہیں انڈین یا ریلیجیس سب کے نام سے کچھ نہ کچھ پولیٹیکل بہت بڑے بڑے ادارے ہیں اور احمد رضا کے نام سے ادارہ نہیں تھا اس لیے اس لیول کا ایک ادارہ ان کے نام سے منصوب کیا گیا ڈیڈے گیٹ کیا گیا اس میں ایک چیز اورٹ ایڈ کر دیا سکتا جتا میں جانتا ہوں احمد رضا صاحب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے سارے سکولر آئے ہیں ان میں سے ان کا بھی شمار کیا تھا ایڈوکیشن کے چھتے میں ان کا بہت بڑا یوگتان ہے اس لیے بھی ان کا نام دکھتا ہے ایک ماہر تعلیم ایڈوکیشنسٹ ایکسپرٹ ان ایڈوکیشن وہ تو ایکسپرٹ تھے اور نہ صرف دنیاوی علوم میں دنیا کی تعلیم میں نہ صرف دینی تعلیم میں چونکہ ان کی شناک ان کی ایڈنیفیکشن ایک مذہبی رہنما یا حالیم کی ہے لیکن وہ سائنسی ریاضی الگیبرا طب حیاتیات علم نجوم خلقیات بہریات دنیا کے جتنے علوم و فنون ہے سب پر ان کی مہارت تھی اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت ان کی ساری کتابیں پرنٹڈ موجود ہیں تو یہ نوبل پرسنالٹی اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ان کے نام سے کوئی یونیسٹی ڈیڈیگٹ کیا جائے آج کا جو کاریکنم تھا سر اس کاریکنم کا مقصد کیا تھا اور جو آپ کا پرپوسٹ یونیورسٹی ہے اس کی سنگ بنیاد کا برکھی جائے گی کام کب سے شروع ہوگا اور کام شروع ہوگا تو کون کون سے فیکلٹیز اور کس کس طرح کے تعلیم دے گا آل فیکلٹیز جو مارڈن ایڈیوکیشن کے ہیں سی بی ای سی بورٹ سے ہمارے سارے ہائی سکول ہائی سکول فور بوئیز ہائی سکول فور گئیلز سی بی ای سی بورٹ سے افلیٹیڈ ہوں گے انشاءاللہ والکریم بیلڈنگ کرنے کے بعد ہمارے سارے پروسس جاری ہے پھر ہم پیرامیڈیکل شروع کریں گے انٹرمیڈیٹ کولیجز وغیرہ اور اس کے علاوہ یہ جو تعلیم سسٹیمیٹک جو ون کلاس سے ٹین کلاس سے ہوتی ہے پھر گیارویں بارویں یعنی ٹویلو ہے لیکن جو بچے ہمارے یہاں کے بچے بچیاں بیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے یا گھرے لو مجبوری کی وجہ سے نائن تینٹ میں ڈروپ آؤٹ کر جاتے ہیں تعلیم چھوڑ دیتے ہیں دیلی بمبی چلے آتے ہیں روزگار کے لیے رکشہ چلاتے ہیں ایسے بچوں بچوں کے لیے ہم لوگ شارٹ ٹرم کورسز چالو کریں گے تاکہ کم وقت میں چھ مہینے سال بھر دو سال کے اندر شارٹ ٹرم کورسز کر کے وہ بیس تیس ہزار پچاس ہزار پتیس ہزار کما سکیں اور اپنی لائف کو اسٹیبلش کر سکیں وہ بھی ہمارے پروسس میں شامل ہے اور انشاءاللہ ایکسپرٹ کو بلا کے اس پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے سر اس ویڈیو کے ذریعے اس اپیل کے ذریعے اس انتہائی کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور اس اس خطے کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے آپ تک کیا سندیش ہے کیا پیغانی ہے اپیل کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سب سے پہلے سرکار غوث باک نے ارشاد فرمایا کہ دین کو دل میں رکھو اور دنیا کو مٹھی میں رکھو تو تعلیم تجارت سائنس سیاست سب میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے فرسٹ آف آل ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنا چاہیے تو میں اس خطے سمیان چل کے مسلمانوں کو کہوں گا ہم نے سلوگن دیا ہے آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ بھلے آپ مزدور ہیں پسینے بہا کر بچوں کو تعلیم دیجئے انشاءاللہ آپ مزدوری کر رہے ہیں آپ کے بچے مزدور نہ بنیں یہ پیغام ہے ہمارا آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ انشاءاللہ اس کے لیے تاؤن کے مختلف طریقے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی اعلان کیا کہ یہاں کیش لیندین رسید وغیرہ روایتی چندہ نہیں ہوگا لوگ آئیں پلوٹ ویزٹ کریں پلان دیکھیں آدھا ایک گھنٹہ بیٹھیں ڈسکس کریں رائے مشورے تبادلے خیال اور پھر سٹیسفائید فلی سٹیسفائید اتمنان ہونے کے بعد حسبے حیثیت وہ جو چاہیں ایک کمرے تعمیر کروا دیں دو کمرے تعمیر کروا دیں پوری بیلڈنگ تعمیر کروا دیں ایک شعبہ تعمیر کروا دیں اور اگر نہیں ہے تو پھر متفرق ایٹھا دے دیں سیمنٹ دے دیں گٹی دے دیں والو دے دیں زمین کی خریداری میں حصہ لے لیں ایک ہم نے حد کیا ہوا ہے کہ پیسے چھویں گے نہیں چونکہ مارکٹ بہت کمپلیکیٹڈ ہے چندہ دینے والے اور لینے والے دونوں کنفیوز ہیں اس لیے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے پیسہ چھووں گا نہیں لیکن آپ کو اپنی قوم کو تمام مسلمان ہندو سمیت ہندوستانی قوم کو پیسہ لوں گا نہیں مگر چھوڑوں گا نہیں پلوٹ پر آکے کام کرو پلوٹ پر آکے کام کرو اپنے ہاتھوں سے لگاؤ اپنے پسینے لگاؤ خون لگاؤ پاؤں سے چل کے آؤ باتوں سے مدد کرو پیسوں سے مدد کرو سیاسی سماجی قانونی ہر طرح کی مدد ہم کو درکار ہے بغیر تاؤن لیے تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن جہاں تک کیش لیندین کی بات ہے جہاں آدمی مزگائید ہوتا ہے یا بدگمان ہوتا ہے اس چیز کا اس لپورڈ کو نہیں ہوگا آپ ہم کو میٹریل دیں کانٹیکٹر کا جو برجکٹ رہتا ہے ان کو پیمنٹ کریں بھٹے والے کو پیسے دے دیں ایک لاکھ پچاس ہزار پچیس ہزار ایٹا پہنچا دیں صفانگر کشنگنج میں عبرار صاحب میٹریل ڈیلر ہیں میں نے ان سے ٹائی اپ کیا ہے تو جلنوں کو چاہیے عبرار صاحب کا نمبر مجھ سے لے لے ان کی دکان میں بیٹھ کر کے ان سے بات کرے کہ بھئی میری طرف سے یہ وہ ڈائری مینٹین کریں گے یہ جو بارکورٹ دے رکھے ہیں یہ بارکورٹ ہم نے اس لیے دیا ہوا ہے کہ آدمی اگر کوئی چاہے کہ ہم کو دس روپیہ دینا ہے اور حضرت آپ نے تو ہمارا دروازہ بند کر دیا ہمارا دل توڑ دیا تو ہم بارکورٹ اس لیے دیئے ہیں کہ دس روپیہ پانچ روپیہ دو روپیہ ڈالنے والا بھی اس نے کامحصہ لے سکے وہ مایوس نہ ہو